موسیقی کرائم ریپورٹر ایسوسییشن کا شہر میں بدترین ڈاکو راج پر شدید تشویش کا اظہار مقامی صحافی تنویر بہلم اور ان کے ساتھی زیشان کو یوسف پلازا کی حدود میں موٹر سائیکل سواروں نے اسلے کے زور پر لاکھوں روپے مالیت کا کیمرہ اور دیگر سمان لوٹ لیا شہر قائد میں لوٹ مار میں صرف سٹریٹ کریمنل ہی ملوث نہیں بلکہ کالی وردی میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے بھی شہر میں لوٹ مار مچا رکھی ہے سترہ سپٹیمبر کو عزیز بھٹی کے علاقے عیسیٰ نگری کے قریب پولیس یونی فارم میں ملبوس موٹر سائیکل گشت پر معمول پولیس اہلکاروں نے سینئر صحافی محمد سلمان کو تلاشی کے بہانے رکا اور کیش رکم چھین کر لیاری ایکسپریس وے پر فرار ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ سٹریٹ کریمنل اور پولیس اہلکاروں نے صحافیوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے سی آرے کے نائب صدر آمیر مجید کو شہرہ فیصل کی حدود میں لوٹا گیا سی آرے کے ممبر شرجیل مدنی کی آرام باگ کی حدود سے موٹر سائیکل چوری ہوئی سی آرے کے ممبر آسیم بھٹی کی کرولا کار کرنگی سنتی ایریا سے گن پوائنٹ پر چھین لی گئی سی آرے کے انفارمیشن سیکرٹری کی موٹر سائیکل سپر مارکٹ تھانے کی حدود سے چوری کر لی گئی سی آرے کے سیکرٹری تہا اوویدی کا کہنا ہے کہ شہر میں عام شہریوں کے ساتھ اب صحافی بھی محفوظ نہیں ہے کراچی پولیس سٹریٹ کرائم پر کابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے سی آرے کے صدر راو عمران کا کہنا ہے کہ شہر کو ڈاکوں کے حوالے کر دیا گیا ہے آئی جی سین اور ایڈیشنل آئی جی کراچی فوری طور پر سٹریٹ کرائم کو کابو کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائیں اور صحافیوں کے ساتھ ہونے والی واردات میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کر کے مسروقہ سمان برامت کیا جائے کرائم ریپورٹر ایسوسییشن نے شہر میں ہونے والی سیریل وارداتوں کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے شہر کی موجودہ صورتحال پر آئندہ کا لایعمل تیع کیا جائے گا شہر کی موجودہ صورتحال پر آئندہ کا لیے